اسلام علیکم ناظرین آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ ہے مو کی بدبو کے بارے میں کچھ لوگوں کے مو سے بولتے ہوئے یا بات کرتے ہوئے بدبو آتی ہے جو کہ بہت ہی شرمندگی کا باعث بنتی ہے تو اس کے لیے آج یہ ایک سپیشل اور خاص نسخہ ہے یہ خاص ریمڈیز ہے دیسی آپ اس کو گھر پہ بنا کے اور ایزیلی ریڈی کر کے اپنی مو کی بدبو سے چھٹکارا پاسکتے ہیں میں ہوں اسمو چودری ہربالسٹ اینڈ کوچ میرے ساتھ جلری ہے اس ویڈیو میں اور میری اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے آپ کو اس بیماری کے بارے میں بہت سی ملومات ملنے والی ہیں اور آپ بہت جلد یہ ریمڈیز یوز کر کے اپنی نہ صرف مو کی بدبو بلکہ جسم کے جو پاؤں اور جو آپ کے باقی جسم کے عیسوں سے بدبو آتی ہے اس کا بھی خاتمہ ہو سکے گا تو سب سے پہلے تو آپ نوٹ کر لیں کہ آپ کو کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی اس ہربال ریمڈیز کو بنانے کے لیے تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوگی کشنیس دو سو پچاس گرام پودینہ دو سو پچاس گرام سونف ڈیڑھ سو گرام اور بڑی علیچی دو سو پچاس گرام تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان سب چیزوں کو علیدہ علیدہ پیس لینا ہے اور پیس کے شیشے کے ایک برتن میں ان کو مکس کر کے رکھ لینا ہے اور آپ صبح شام صبح نہار مو اٹھتے ہی یا ناشتے کے بعد آپ اس کا ایک ٹی سپون لیں پانی کے ساتھ فریش وارٹر کے ساتھ اور ایک ٹی سپون آپ رات کے کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد لے سکتے ہیں یا سونے سے پہلے لے سکتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں یا چند ہی ہفتوں میں آپ کے جسم کی اور آپ کے سنسوں کی یا موں کے اندر سے آنے والی ساری بدبو کا ختمہ ہو گیا اور آپ کی سنسیں فریش ہو گئی ہیں آپ کسی سے بھی بات کریں گے تو آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی تو یہ نہ صرف آپ کی سنسوں کی آپ کے موں کی بدبو کے لیے قارامد نسخہ ہے بلکہ آپ کے پاؤں کی آپ کے بازوں کی اور آپ کے پورے جسم سے اگر بدبو آتی ہے تو اس کے لیے یہ ایک بہترین اور بہت زبردست اور عزمودہ نسخہ ہے آپ اس کو یوز کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ظہار کیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو اس سے کتنا فیدہ ہوا تو ناظرین اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ